یا سیدی رجب کے روزے رکھنے سے جو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جیسے پہلے دن کا روزہ رکھنا تین سال کا کفارہ یا سیدی یہ کون سے گناہ معاف ہوں گے گناہ کبیرہ گناہ سغیرہ اس کا ارشاد مما دیجئے جزاک اللہ حیدیث مبارکہ میں جہاں گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے تو وہاں محدثین یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سغیرہ سغیرہ کبیرہ نام سب نے سنا ہوتا ہے عام طور پر پتا نہیں ہوتا کبیرہ کس کو کہتے ہیں سغیرہ تو کبیرہ انہیں بڑے بڑے گناہ جیسے نماز نہ پڑنا معاذ اللہ جانب اجھ کر ایک نماز بھی قضا کی کسے ہیں تو اس نے کبیرہ گناہ کیا تو یہ سغیرہ یعنی چھوٹے گناہ یہ معاف ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہ کو اگر چھوٹا سمجھ کے کیا تو وہی کبیرہ بن گیا تو اب یہ کبیرہ ہے تو اب یہ اس کے تحت تو بظاہر تو نہیں آرہا جو اس محدثین کا کنام ہے کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے تو چھوٹا رہا نہیں نا یار چلو سغیرہ ہے نا چھوٹا گناہ نا کر لو یار یہ اب کبیرہ ہوگی ہے اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھا نہیں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے سا گناہ کر رہے نہیں چاہیے نا گناہ کرنے والی شہی نہیں ہے ہر گناہ قابل ترک ہے اس کو ترک ہی کرنا ہے قابل ترک بلکہ اس کا ترک لازم ہے صلوہ علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد